میاں چننو جن میں حاجی محمد اقبال صدر سید سجاد حسین شاہ چیئرمین چودری عمر دراز جنرل سیکٹری منتفے ہوئے اس حوالہ سے بہاودین ذکریہ حال مصفل کمیٹی میاں چننو میں دونوں گروپ اکٹھے ہوئے اور اپنے ملازمین اور سپورٹران کا شکریہ ادا کیا باقی عوضہ دران کی حتمی لسپ باہمی مشاورت سے جاری کی جائے گی اس ماقع پر سید سجاد حسین شاہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارے مصفل کمیٹی میاں چننو اس کے الیکشن کے حوالہ سے اجلاس تھا جس میں ہم نے نومینیشن فارم جمع کروانے تھے دو گروپ تھے جن کا آپس میں مقابلہ تھا فرینڈز گروپ اور مجاہد گروپ آج مجاہد گروپ کے جو سربراہ ہیں ملک سعیزہ ملک صاحب انہوں نے غیر مشروع طور پر فرینڈز گروپ کا تعد کی ہے اور فرینڈز گروپ کا جو پینل ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس لیے فرینڈز گروپ کا جو عوضہ دران ہے وہ ملا مقابلہ منتقب ہو گئے ہیں اور اسی سلسلہ میں تمام لازمین کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مبارک بات دیکھنے کے لیے اور جس میں صدر جو ہمارے حاجی اقبال صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹی جو ہیں چودر امدراز صاحب ہیں اس طرح دوسرے بھی عوضوں پر ہم نے الیکشن ہو گئے ہیں اور بلا ان اپوزڈ اور بلا مقابلہ یہ منتقب ہو گئے ہیں جس پر ہماری یونٹی اور ہمارے دوستوں کا اب آپس میں پیار محبت بے اضافہ ہوئے ہیں اور اس پر ہم دوبارہ مجاہد گروپ کے جو عوضہ داران ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں چک جمعہ سے خبر شامل کرتے ہیں چک جمعہ چوک میں ناملوم کار سواروں کی فائرنگ سے زکمی ہونے والا حق نواز الائٹ حسبتال میں دم توڑ گیا جمعہ سے ہمارے بیرو چیف رفیق احمد لونہ کی رپورٹ کے مطابق برسہ نے چک جمعہ ریلوے ٹریک میں ناش کو رکھ کر ریلوے ٹریک کو بند کر دیا ٹرینوں کی عامد و رفت کے لیے فیصلہ باد لہور ٹریک بند چنیوڑ روڈ اور جمعہ فیصلہ باد سانگلہ جمعہ روڈ کو بھی ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا مکوانہ سے خبر شامل کرتے ہیں مکوانہ سے ہمارے نمائندر زوان ملک کی رپورٹ کے مطابق ممبر قومی اسمبلی ملک نواب شیر وسیر چک نمبر 105 بنگے میں سوئی گیس کی فرامی کی افتتاہی تقریب گیس کا شولہ جلا کر افتتاہ کیا گیا اور بعد میں بڑے عوامی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے نواب شیر وسیر نے کہا کہ ہماری جاری کردہ ترقیاتی منصوب پسماندگی کے خاتمے اور حلقہ کو رول مادل بنانے میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ہم پختہ عظم کے ساتھ سیاست کو عبادت سمجھتے ہوئے عوام کی بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور وسائل بروکار لا رہے ہیں اس موقع پر علاقہ کی تمام معزز شخصیات چودری اسگر ورک رانہ مجاہد علی خان چودری عارف علی ورک چودری عمر ورک چودری فہد ورک اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھی علاقہ کی عوام نے اپنے قائد ملک نواب شیر وسیر کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا سانگلہ ہل سے خبر شامل کرتے ہیں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے جہاں باہق ہونے والے پاک فوج کے جوان کو اس کے ابائی گاؤں میں سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی پاک فوج کے چاکھو چومن دستین اسلامی پیش کی